مکہ منتری شیورا سنچوہان پارٹی کے اس آندولن کے ذریعے ایک بات اور سامنے آگئی ہے وہ ہے پارٹی کا آنترک انشاثن منچ سے بڑے نیتاؤں کو بار بار مان منوول اپنے کارکرتاؤں کی کرنی پڑی کی انشاثن بنائے رکھیں گے تب ہی پارٹی کا سندیش اچھا سماج میں جائے گا اس مدے پر ہم آج بات کریں گے پشنک شیطر کے ویدھائیت ترون بھانوت سے کتنی سفل رہی ان کی یہ لڑائی ترون جی بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکر میں بہت بہت دھنیواز شکریہ ترون جی پرسوں آپ لوگوں نے آندولن کیا کاملنات جی شہر میں آئے بہت سارے کارکرتاؤ ہزاروں کی تعداد میں اپنی گرفتاری دے کر پردیس سرکار کے خلاف آکروش جاہر کیا کتنا سفل مانتے ہیں اس آندولن کو آپ دیکھیں کوئی آندولن ایک دن میں سفل یا سفل نہیں ہوتا میں تو یہ کہتا ہوں کانگریس لگاتار ویابم کے مددے پر آندولن کر رہی ہے اسی کڑھی میں ہمارے راشتری نیتہ ماندی کاملناتری کا آگمن ہوا ان کے ساتھ میں آندھ نیتہ آئے وہ کانگریس کے راشتری عدیق شاہ ہے اسی کڑھی میں آپ نے سب نے دیکھا جبلپور کی جنتہ نے دیکھا میڈیا نے دیکھا کہ کانگریس پارٹی نے ویفصائی پرکشہ منڈل کا وہ گھوٹالہ جو پوری دنیا میں چرچت ہے جس سے مددہ پردیس کی ساتھ کو نقصان پہنچا جس کے کاران لاکھوں چھاتر چھاتراؤں کے بھوش کے ساتھ اور لاکھوں بیروچگار یوک یفتیوں کے ساتھ میں دھوکہ کیا گیا پیسے لے کر ان کے ساتھ ان کے حق کو چھینا گیا اس کو لے کر کانگریس پارٹی آندھولیت ہے آندھولن ہم نے کیا آندھولن ہم کرتے رہیں گے جب تک ماندی مکہ مندری شیورات سنجی نیتک جمہداری لیتے ہوئے استیفہ نہیں دیتے ہیں اس لئے میں آج یہ کہوں کہ آندھولن ایک ہی دن میں سفل ہو گیا ایسا نہیں ہے ہاں جہاں تک اگر آپ سنکیہ کی بات کرے تو پولیس پرشاسن نے خود منچ کے اوپر یہ سوئکار کیا اور میڈیا کے سامنے سوئکار کیا کہ ہم نے بیس ہزار لوگوں کو گرفتار کیا اور رہا کیا تو میرا یہ ماننا ہے سنکیہ کی آدھار پر آندھولن سفل تھا پر یہ ایک چرن بد آندھولن ہے پورے مدردیش میں ہوگا ہرشتر پر ہوگا اور بڑے ویاپک سر پر ہوگا اور آندھولن جاری رہے تروجی ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کسی بھی سماج پریوار یا پارٹی کے لیے انشاثن کافی مائنے رکھتا ہے آپ کتنے سنتوشت ہیں پارٹی کا جو انشاثن اور انشاثن ہیمتہ جو نظر آئی پارٹی کا کاریکنم کے دوران دیکھیں میں آپ کی اس بات سے پورتہا سہمت ہوں کہ انشاثن بہت ضروری ہے پر انتو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت اس میں کمی ہو جاتی ہے ہم ایک رادیتک سنگٹھن ہیں اور صرف کانگریش نہیں سارے رادیتک سنگٹھنوں کے اندر میں یہ گہن چنتہ کا وشے ہے ساری پارٹیوں کو یہ ایک وچار کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اگر کچھ گراوات انشاثن میں آ رہی ہے تو ہم سب کو اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر اس کو مجبوطی سے اٹھا کر اس وشے کو اس کا سمادھان نکالنا چاہیے کیونکہ انتوڈ کتوہ ہم سب کا کرتو یہ بنتا ہے کہ ہم سماج کے لیے جنتا کے لیے اپنے شیطر کے لیے پردیش کے لوگوں کے لیے دیش کے لوگوں کے لیے سنگرچ کرتے ہیں تو وہ سنگرچ تب صحیح ہو سکتا ہے اس کا میسیج بھی تب صحیح جا سکتا ہے جب وہ انشاثن کے تحت کیا گیا ہو میں مان سکتا ہوں کہ تھوڑی بہت انشاثن ہینتا ہوئی ہوگی ہم کو اس کو سوکار کرنا میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمارے لوگوں کے سامنے اور اگر اس میں کچھ کمیاں ہمیشہ جانی رہتی ہے ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو جل سے جل اور اچھا کریں اور صدار کریں ہمارے کیمرو نے آپ کو بھی قید کیا اس کے ساتھ ساتھ کئی انپارٹی کے نیتاؤں کو بھی قید کیا جو بے کابو کارکرتاؤں کو شانت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں نتے کر رہے تھے اس کے باوجود کارکرتہ کسی کی سننے تیار نہیں تھی کتنا گمبیر بشائر مانتے ہیں آپ اس نہیں دیکھیں دو چیزیں ایک آپ جیسا ہی کہہ رہے ہم تو اگر ہم سے جو جونیر ہے ہمارے پارٹی کے کارکرٹا ان کو ہمیشہ یہ سیکھ دیتے ہیں کہ وہ نوش آسان میں رہے ایسی ہمارے چینے نیتا ہم کو دیتے ہیں مجھے پتہ نہیں آپ کے پاس کو کلپنگ ہے کی نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کلپنگ کو آپ نے کہیں ریکارڈ کیا ہوتا آپ کے کامنمین نے یا کسی اور چینل نے ریکارڈ کیا ہوتا شاید میرے اوپر لگتا ہے یہ آروپ کہ میں نے بھی انوش آسان ہیمتہ کی ہے ایک وشے یہ تھا کہ جب ہاروزاروں کی سنکھیاں میں لوگ وہاں آ رہے تھے ہم منجھ پہ بیٹھے تھے مجھے منجھ پہ بار بار یہ خوابار آ رہی تھی کہ پولیس نے جانبوجھ کر گیٹ بند کر دیا میں بھی گیا میری خود کی ایک آپ اسے جانب بھی کہیں میں سویکار کرتا ہوں پتہ نہیں مکلپنگ آپ کے پاس ہے کی نہیں میں خود سویکار کرتا ہوں میں وہاں گیا میں نے جا کے ان سے نروت کی جب اس کے بات بھی نہیں مانے تو میرے کو تھوڑی تیز آواز میں ان سے کہنا پڑا یہ وقتی اندولن کرنے آئے ہمارا اندولن شانتی پورن ہے ہم نے آپ کے جلہ پر شایسن سے ہماری بات چیت ہوئی اس میں ہم نے یہ حصہ ہے آپ کو بولا ہے کہ ہم شانتی پورن اندولن کریں گے ہم گرفتاری دیں گے ہم جنت کے لیے لڑنے آئے اس کے بعد بھی جب ان نے انہیں آنے دیا تو وہاں تھوڑی سی گرمہ گرمی میری بھی ہوئی میں نے بولا کہ یہ کونسے طریقہ آپ نے آنے دے رہے ہیں اس کے بعد ہم نے دباؤ بنایا تو ان لوگوں کو اندار آنے دی گئے جو ہمارے ہزاروں کی سنکھیں میں کاری کرتا ہی تھی جن کو باہر روکا جا رہا تھا اب اس کو آپ کیا کہیں گے کہ آپ اس کو انشاثن اندولن کرنے کے لیے آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے پورے پرشایسن کے ساتھ ہر جگہ صحیح کیا اتنی اپار بھیڑ کے بعد بھی ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کسی پرکار کا ابدرب ہو اشانتی فیلے یا نیم توڑے جائے ہم نے سارے قائدے نیم کا پالن کیا پرنتو ستہ داری دل کے دباؤ میں کچھ عریکاری ان کے جو پٹھے بن جاتے ہیں جو پیسہ دے کے اپنی پوزیٹنگیں کراتے ہیں اپنی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے جب اس پرکار کی کاروائی کرتے ہیں تو اس کو انشاسن ہنٹا کی شرننگ میں لے لیا جانا چاہیے اگر ہم یہ سنگجھ کرتا پڑے کہ ہمارے کارکرتا کو آنے دیا جائے ہاں جہاں تک منچ پہ میں سویکار کرتا ہوں جس پرکار سے منچ کی مریادہ ہونا چاہیے تھی ہو سکتا اس میں کچھ کمی تھی اور ہم سب نے اس بات کو محسوس کیا ہم سب نے اس بات کو محسوس کیا میں اپنی جنتہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا ہم اس سے پوری طرح سنتوش نہیں ہے کانگریس پارٹی کی نیتہ پوری طرح سنتوش نہیں ہے ہم خود سنتوش نہیں ہے تو ہم کیسے سمجھ لے کہ انشاسن پوری طرح سے پالن کیا گیا جن لوگوں نے انشاسن ہینتہ کی ہے یا چھوٹی موٹی گلتیاں جن سے ہوئی ہیں ان کو ہم تاقید دیں گے ہم سب بیٹھ کے چرچہ کریں گے اور ہم آتنی دکھنڈ بھی کریں گے اولوکن کریں گے اگر ہم لوگوں میں خود میں کچھ کمیاں ہیں اگلی بارہ ہم اس کو دور کریں ترمجی ناکیوال کمننات جی بلکی یوک کانگریس کے راشتری ادھیکش راجہ برار سے لے کر پور ادھیکش رنڈیر سنت سرجے والا تک کو منج سے اعلان کرنا پڑا کہ آپ لوگ شانت رہیے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس ماملے نے جوالپور کے کانگریس کی ساتھ پر کہیں نہ کہیں بٹا لگایا ہے نہیں نہیں میں ایسا نہیں مانتا دیکھیں ایک بات سنیے مکہ روپ سے یہ آندولان یوک کانگریس کہتا تو جب یواؤں کا آندولان ہوتا ہے تو کچھ اتصحہ زیادہ ہوتا ہے ہم لوگ بھی اس عمر میں تھے ہیں ہم آپ سے کیوں جھوٹ بولے آج سے بیس ورش پہلے ہم لوگوں کا اتصحہ ہم لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ جو تھا وہ اب بالکل نہیں ہے ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ اس سمیں ایک اتیجنہ رہتی تھی ہو سکتا ہے کچھ سمجھ بھی کم ہو عمر کے ساتھ آتی ہے پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے کوئی ساکھ پہ بٹتا لگا دیکھیں لندہ ایک بات کیا تھی آندولان جنہیت میں تھا ویابم جیسے بدے کے اوپر میں تھا اور سنکھیا بل وہاں پہ تھا اس کے بعد کسی پرکار کا کوئی اپدرو اس سمجھ نے نہیں کیا یہ بھی بات دیکھنا ہے اس کا دوسرے پہلو بھی آپ دیکھئے ہاں اتیج ساہیت کارے کرتا ایک ہور اپنا چہرہ دکھانے کی اپنے نیتاؤں کو اسواگت کرنے کی یہ بتانے کی کہ ہم بھڑ چل کر حصہ لے رہے ہیں اور ہم اس میں شریک ہیں اس سے کئے کارن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانگریس کی ساکھ پہ بٹتا لگا ہمارے یوگاوں میں جوش تھا انہیں اپنے جوش کے ساتھ ہوش کو بھی رکھا اتنا بڑا محب جہاں تیس سے چالیس ہیار آدمی کٹا ہو جہاں پرشاہسن بھی بیس ہیار مان رہا ہے درفتاری کی جو کم بتا رہے ہیں آدھے بتا رہے ہیں تیس سو چالیس ہیار کی جہاں سنکھیہ ہو وہاں پہ کسی پرکار کی کوئی گڑبلی نہیں سبھا بے کوئی ہلڑ نہیں کوئی انوشہسن توڑا نہیں گیا کہیں نیمہ کو اُلنگن نہیں کیا گیا اس بات کی تاریف کیا جانا چاہیے جو ہماری کمیاں ان کو ہم سویکار کرتے پر اگر جنتہ کو لے کر ایک آندولن کیا گیا اور اس پرکار سے کیا گیا اچھے سے کیا گیا تو اس کی تاریف بھی ہونا چاہیے آپ نے چلیے یہ تو اس ویکار کیا کہ انوشہسن ہینتہ ہوئی ہے کیا کسی پرکار کی کوئی کاروائی پارٹی اپنے اس طرح پر کرے گی کوئی کمیٹی اس میں بنا کر جانچ کرے گی کہ انوشہسن ہینتہ کس کے ذریعے کس کس جگہ پر ہوئی ہے کوئی کاروائی آپ پارٹی اس طرح پر ہوگی تاکہ بہوشن میں کچھ شبدوں کا ہیر فیر ہے آپ کہہ رہے ہیں انوشہسن ہینتہ ہوئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انوشہسن میں کچھ کمی رہی ہے میرا کہنا یہ ہے کہ انوشہسن میں کچھ کمی رہی ہے جو کمی رہی ہے اس میں سب جمعیدار پدرکاری پارٹی کے بیٹھ کے چرچہ کریں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے تاکہ بہوشن میں کسی پرکار کی ایسی چیزیں دوبارہ ریپیٹ نہ ہو ہاں بلکل یہ پریاز تو ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے اگر مجھے کہ اگر مجھے میں کچھ کمی ہے اور مجھے میں کمی آپ بتا رہے ہیں تو میرا پریاز کیا ہونا چاہیے کہ میں اس کمی کو دور کروں تو اگر کچھ ایسی باتیں ہیں آپ جمعیدار پریس کے لوگ ہیں ہمارے کو انگیت کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کمی آپ کو لگ رہا ہے تو ہم اس کو اشیقار کیوں کریں گے ہم اس کو ایک پوزیٹیو طریقے سے لیں گے اور ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کمی کو ہم دور کریں اس میں غلط کیا ہے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ہماری کمیوں ہماری طرف انگیت کریں اور ہماری ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ ہم ان کمیوں کو دور کریں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ترونجی ہم امید کر سکتے ہیں بھوشن میں جو کارکرم جو اندولن ہوں گے وہ انشاست اور ویوستر ڈھنگ سے ہوں گے دیکھنے ملیں گے شہر کو دیکھیں ہمارا تو ہمیشہ یہ رہے گا پریاس کی نرنتر جنتہ کے لئے دیکھیں اس بات کے دو پہلو ہیں ہمیں اس کو سہش سویکار بھی کرتے ہیں مدی پردیش کی جنتہ نے ہمیں وپکش کی بھومی کا نبھانے کے لئے رکھا ہے بعد یہ اندہ پارٹی کو ستہ سوپی ہے اب وپکش کی بھومی کا میں جو جو ہمارے دائت بنتے ہیں کیونکہ دائت بھی اسی جنتہ نے دیا ہے ہمیں جس نے بھاجبہ کو ستہ میں رہنے کا دائت ہو دیا ہے کہ جہاں جہاں ستہ دھاری پارٹی کے دوارہ گلتیاں ہوں کمیاں ہوں جانبوج کر شیطر ویشیش کی پبلک کی اپیکشہ کی جائے جو ایسی گمیر مددے ہیں جن کے اوپر دھیان دیا جانا چاہیے وہ نہ دیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اندولن کریں جو دا دھنگ سے کریں ہم اندولن کریں گے اور ہمارا پورا پریاش رہے گا کہ ہمارا ہر وہاں اندولن جو ہم جند ہت میں کریں اس میں انشاثن ہونا چاہیے اس میں کوئی غلط بات نہیں اور اگر آپ کو اس کے بعد بھی کچھ کمی لگے آپ ہمیں انگیت کرتے رہیے ہم اپنے آپ میں اور صدار لاتے رہیں گے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے میں دائیں پہلے بھی کہا ہمیں عام جنتہ سے جو میسیج ملتا ہے ہم اس اندولوپ کام کرتے اگر میں بھی کوئی کاری کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جنتہ سے وہاں سے کہیں کچھ ایک ورس سے یہ میسیج آیا ہے کہ اس میں کچھ کمی تھی اس کو اور ٹھیک کیا جانا چاہیے یہ ہمارا کرتا ہوئے بنتا کہ ہم اس کو اور ٹھیک کریں اور آپ پترکار بندوں میڈیا کے لوگ ایک مجبود ستم ہمارے ڈیموکریسی کا ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اندولن کریں جنت کی بات کو اٹھائیں اور اس میں اگر کچھ کمی ہے آپ انگیت کریں گے ہم کوئی نہیں دور کریں گے ہم تو سواگت کرتے ہیں آپ کی اس بات ترونجی ایک سے ایک بات اور آئی ہے ساندولن کے ذریعے جتنی بھیڑ اس میں شامل تھی ادھیکانش لوگ ایسے لوگ تھے جن کو نہ تو کانگریس سے کوئی واسطہ ہے نہ انہیں بیابم کی کوئی سمجھ یا کوئی جانکاری تھی ایسا کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس ادھیکریت روپ سے انٹرویوز ریکارڈ ہیں ان لوگوں کے جو بتا رہے تھے کہ انہیں تلہیہ سے لے کے آئے گیا ہے ڈیڑھ سے دو سو روپے کی مجدوری میں کتنا گمدیر بشای ہے میں آپ سے ایک پرشن پوچھتا ہوں اور میں بڑی ایمانداری سے آپ کے ہر پرشنے کوئتہ دے رہا ہوں آپ بھی دیدی جو اتنا بڑا سمجھ تھا اس میں ایسے لوگوں کی سنکھیا کتنی تھی ایمانداری سے بتائیے میں نے آپ کے ہر پرشنے کا بڑی ایمانداری سے اتر دیا ہے نہیں حالانکہ یہ اگر ایک بھی ہوا ہے بیس ہیار کی تعداد میں ایک بھی ہوا تو بھی یہ گمبر نہیں مانتے آپ ہر پرکار کے تتو ہر جگہ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اپنی نیتگری چمکانے کا شوق رہتا ہے ہو سکتا ہوں ان میں سے کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہو نہیں کرنا چاہیے آپ جو کہہ رہے وہ میں بھی کہہ رہا ہوں اس میں غلط کیا ہے اگر کسی آدمی نے کوئی غلط بات کی ہے تو میں اس کو صحیح کیسے ڈھرا سکتا ہوں بلکل اور کیا مجھے ٹھہرانا چاہیے میں ایک جن پردین ہی رہی ہوں اور میں درناتی سوچتا ہوں کہ بہتر سے بہتر اچھے سے اچھا کام کروں تو ایک غلط بات کو میں کیسے صحیح ٹھرا ہوں اگر ہوئی ہے پر اب میں رہا کہنا یہ ہے یہ ندی میں بھی ہر پرکار کی مچھلیاں ہوتی ہیں کچھ گندگی فیلاتی ہیں کچھ گندگی کو ساف کرتی ہیں آپ یہ دیکھئے بڑا سمبو کہاں تھا بڑے سمبو کے مند میں کیا بات تھی ہمارا جذبہ کیا تھا ہم لڑ کس کے لیے رہے تھے اس آنولنگ کا قارن کیا تھا مدہ کیا تھا مجھ آدم مہت پون ہے ایسی اگر ایک آدھ کسی وقتی نے کوئی گلتی کی ہے تو نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اگر آپ صدارے آپ نے اگر اس بات کو نوٹ کیا ہے اور آپ لا رہے ہیں تو میرے کو ایسا لگتا اس کو دیکھ کے اگلی بار سے لوگ جو ایسی گلتی کرتے نہیں کرے گے اچھی بات ہے یہ ہی تمہارے پرزنطاندر کا مجھا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے اندر میں اگر کوئی بھول کرتے ہیں تو سماج کا ایک ور تپکہ کڑے ہو کر ہمیں اس بھول کی اور انگیت کرتا ہے اور سمجھدار وقتی وہ ہے جو اپنی بھول میں صدار کر لیں ترم جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے ساتھ اس سمائے موجود ہیں شہر کے پورو مہاکور پرباق ساہو ان سے بھی جانیں گے کانگریس کے اس آندولن کو لے کر پارٹی کیا سوچتی ہے پرباق جی بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم ہے جی نمشکار پرباق جی جاننا چاہیں گے کہ مکہ منتری کے اسطیفے کے لے کر کانگریس نے وشال جیل بھروں آندولن کیا ہزاروں کی بھیڑ اکھٹی کی اور بھرے منچ سے مکہ منتری سے اسطیفے کی مانگ کی کیا سوچتی ہے پارٹی کیا کہنا پارٹی کا دیکھیں میں ایسا مانتا ہوں کہ پرجا تنتر میں جنتہ کے جب نرنے کو لے کر ہم جب جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں جب جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں تو جنتہ کے دوارہ دیے گئے نرنے کو ہم سرو پر ہی مانتے ہیں کانگریس کا سرو سے یہ مقصد رہا ہے کہ سو بار کسی بات کو لے کر جھوڑ بولو تو انت میں وہ سچ لگنے لگے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری دھرتا کے ساتھ پہلے دن سے لے کر نیائے پالکہ پہ وشواس بہت کیا ہم نے سارے مددوں کو نیائے جانچ میں کے گھیرے ملا کر اس کے نیائے پرکریاں کو آگے بڑھانے کا کام کیا لیکن مجھے لگتا ہے کانگریس کا نا تو پرجاتانت میں وشواس ہے نیائے پالکہ وشواس ہے اور جیسا کہ ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ بھیڑے کھٹی ہوئی ہے تو بھیڑے کھٹی کرنا ایک بات ہوتی ہے لیکن جب ابھی چناؤں سامنے آئے ہمارے نگر نگم کے چناؤں سامنے آئے میں سمجھتا ہوں مدبردیش کی اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کانگریس کو چنتن کرنا چاہیے اور آتما وشلیشن کرنا چاہیے کہ جنتہ کے سامنے لگاتار جس طرح سے ابھی جو نگر نگم کے چناؤں ہوئے مورینا میں اور اجین میں کانگریس نے ویعاپم کو لے کر بہت ہائے توبہ کی جنتہ کے بیٹ میں اسی مدیو کو لے کر گئے لیکن جس طرح سے جنتہ نے اس بات کو نکارا تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے بڑے نتاؤں کو اس بات میں آٹمشلیشن کرنا چاہیے کہ جنتہ کے عدالت میں جھوٹ لمبے سمیں تک نہیں چلتا ہے سچ سچ ہوتا ہے ہم نے وشواس کی کسوٹی پر مانے شیوراج جی کھرے ہوتا رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکتہ اور مدی پردیس کی جنتہ شیوراج جی کے ساتھ ہے نکائے چناؤں میں جو دلیلیں بھاجپا لگاتار دیتی آ رہی ہے کہ پارٹی کو جو جیت ملی ہے کانگریس کو جو ہار ہوئی ہے جنتہ نے نکارا ہے لیکن کانگریس نتاؤں کا ایسا کہنا ہے کہ اس ماملے کو الگ نظریہ سے پارٹی دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ویعپم کا ماملہ نکائے چناؤں سے بلکل ہٹ کر ہے سی بی آئے کی جانچ کو وہ پراباوت کر سکتے ہیں کیونکہ مکرمتری کی کورسی پر ابھی بھی بنے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے نیتا جب اس بات کی دلیل دیتے ہیں تو وہ سائد اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ پچھلے دس ورسوں میں کانگریس کی سرکار رہی ہے اور اور اتنے بڑے گھٹالے سائد کبھی وشوے میں کہیں نہیں ہوئے ہم نے لگا تھا پردان منتی جی کہ اسطیفے کی مانگ کی تمام نیتاؤں کے اسطیفے کی مانگ کی تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ سائد یہ جانچ پراباوت ہو رہی ہے لیکن کیا کانگریس کی نیتاؤں نے اس بات کو مانا تھا ہم نے پوری نسبکستہ کے ساتھ اور آج بھی ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں ہمارے پارٹی کہہ رہے ہیں ہمارے مانے مخومنتی جی کسی بھی جانچ سے کہیں سے بھی پیچھے ہٹنے تیار نہیں ہے جنتہ کے عدالت میں یا نیائی پالکہ پر ہمارا پورا وشواث ہے اور پرجاتانت میں میں سمعتا ہوں کہ ان ساری باتوں پر ہم کو وشواث کرنا چاہیے میں نے جیسا پہلے کہا کہ کانگریس کو آدمیسٹلیشن کرنا چاہیے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور صد پرطالت ہو سکتا پرانت میں جی تو نشطروں سے ستکی ہوتی ہے اور میں سمعتا ہوں کہ جس طرح سے مدبریت کی جنتہ نے مانی شیوراجی با وشواث بکت گیا ہے اس میں کہیں کوئی کنتو پرانتو کرنے والی کوئی بات جیسی نہیں دیکھتی پرابات جی کیا یہ مان لیا جائے آپ نے کہا کہ کانگریس کے زمانے میں آپ لوگوں نے بھی نیتاؤں کے ستیفے کی مانگ کی تھی تب انہوں نے نہیں دیا کیا اس کی پندرہ تھی یہ کہہ لیں کہ انہوں نے نہیں دیا تو نہیں دیکھیں دونوں وشے الگ الگ ہیں کانگریس کے سمعے میں جتنے بیعاپک پیمانے پر گھوٹالے ہوئے سیدھے طور پر ان کے منتری اس میں انوالب تھے اور استیفہ نہیں دینے کے بعد جب مانی نیالے نے ان کو جیل بھیجا ان کے خلاف کاروائی کی تب جا کے وہ استیفہ دیا اس میں سیدھا سیدھا کانگریس کے نیتاؤں کا کندری منتیوں کا انوالبنٹ تھا پرمانت تھی اس بات کے اور اس کے کاران ساتھ دیکھی کانگریس کے بڑے نیتاؤں آج بھی جیل میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مانی شیوراج جی کے معاملے میں ایسا بلکل یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں ویعاپم کے معاملے میں شیوراج جی کا کہیں دور دور تک ہاتھ نہیں ہے اور ساید کانگریس کی نیتاؤں اس بات کو بھول ہے کہ ویعاپم کی جو جانچ ہے اس کی سروات ہی ماننی شیوراج جی نے کی ہے ہماری نیتی اور نیت ہماری بڑی سپسٹی سرواتی دور سے ہم اس معاملے میں بہت ماننی ہمارے شیوراج جی پردیش کے مقیہ نے بڑی نسبقتہ کے ساتھ اس جانچ کو آگے بڑھایا اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں نشید روپ سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اب ویعاپم معاملے کی سی بی آئی دورہ جانچ کی جا رہی ہے ایسی صورت میں کانگریس دورہ اتنا بڑا اندولن کیا جانا کتنا واضح آپ کو لگتا ہے دیکھئے کانگریس اب حتاش ہے نیراش ہے آتما منچن کرنے کی بجائے کانگریس کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ سائے جھوٹ بول کر اس پردیش کی جنتہ کو گمراہ کیا جا سکتا ہے لیکن پچھلے دس ورسوں میں جو وکاس کے کام مانی شیورا جی کی نیتت میں مدردیش میں بھاجین تار پارٹی کی سرکار نے کیا ہے اور جو وشواس ہم نے جیتا ہے اس کے کارن سے کانگریس کو ویسا لگ رہا تھا کہ شاید اس معاملے کو لے کر ایک بڑا اندولن کھڑا کرنا چاہیے اور کمالنات جی کا نشیط روپ سے جوالپور میں ایک بیعاپک جن سپرک ہے اور جس طرح سے جنتہ جوڑی گئی میں کل بھی چونکہ سمیں بہت ہو گیا ہم دو سو روپے لیں گے تین سو روپے لیں گے تو بھیل جٹانا ایک بات ہوتی ہے اور جب میں بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ جب ہم جنتہ کی بیچ میں جاتے ہیں تو جنتہ ویسلیشن کرتی ہے آدم ویسلیشن کرتی ہے نشیط روپ سے کانگریس کے پاس دھنیں بہوبل کی راجنیتی ہمیشہ کانگریس نے کی ہے دھنبل کی راجنیتی کی پیسے کی کوئی کمی کانگریس کے نیتاؤں کے پاس نہیں ہے اور پچھلے دنوں جس طرح سے پیسوں کی بربادی کی گئی پورے شہر کو ہولڈنگ بینر پوسٹر کمپلیٹوں سے پاٹ دیا گیا اور جو دھنبل کا جو پریوک ہوا اور اس کے مادیم سے جنتہ کو بھیڑے کھٹی کی گئی وہ لوگوں کے سامنے ہے اور لوگ اس کا آقلن کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ساری بات پرپاد جی آپ نے قرائے کی بھیڑ کا ذکر کیا ہم یہاں آپ نے درشکوں کو بتانا چاہیں گی کہ قرائے کی بھیڑ جس پرکار سے جھٹائی گئی تھی بہت سارے لوگوں کا ایسا کارکرتہ کی روپ میں جو جھنڈا تھامے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان سے پیسوں کی بات کی گئی تھی اور انہیں پیسوں کا لالج دے کر دوستو باس ہوگیا اتنا بار ہم سو ڈیڑ سے بولتے ہیں ہم تو دوستو میں لڑا آئے ہیں کہ دوستو دیو کیا کام کیا جو اینہ چاہی کیے اور جو جھنڈالا ہے میرا نام لالا ہے ہم سونی جلاس ہیں ہم پوجار پر رہتے ہیں صبح کہاں آئے رہے ہیں صبح یہاں آئے رہا ہے تلائی کیا سو اٹھا کر لائے رہا ہے پورے جھنڈا میں چلو ہم ڈیڑھ سو دوستو لیں گے پورے سمیتی نہیں دے رہا یہ ہم ڈیڑھ سو دیں گے رفاہ جی جس طرح کا جو آندولن ہے پہلے ویابم کی کمان پورو مکہ منتری دکویہ سنگھ نے سمحل رکھی تھی اب پارٹی نے ان سے ہٹا ان کو ہٹا کر کمالنات جی کو کمان سوپی ہے کیا لگتا ہے کتنا فرق آئے گا اور کانگریس کی جو سٹریٹیجی بدلی ہے کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی انتہ پارٹی کی نہ تو نیتی پر اور نہ بھارتی انتہ پارٹی کو اس پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہم ہمیشہ جنتہ کے بیچ میں کام کرنے والے لوگ ہیں جنتہ کے بیچ میں ہماری چھوی ہماری نیتہ کی چھوی بہت بیداغ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دس فورسوں کے دی آقلن کریں انیس سو سہتالیس کے بعد آپ کی کانگریس کی سرکار نے لگا تھا اور مدبردیس میں کام کیا اور مدبردیس کو جس حالت میں لے جا کر کانگریس کی سرکار نے چھوڑا تھا اور جب مانی شیوراجی نے اس مدبردیس کی کمان کو سمالا آپ جب کلپ نہ کریں کبھی کسی نے وچار کیا ہوگا کہ اس مدبردیس میں رہنے والے کسانوں کو جیرو پرسیت بیعت پر پیسہ ملے گا کسانوں کی جو حالت تھی نوزوانوں کی جو حالت تھی بیٹیوں کے لیے آدم سمال کی بات یدی کسی سرکار نے کی اور اس کو کارروب میں پرنیت کیا تو مدبردیس میں مانی شیوراجی نے کیا جتنی تمام یوجنہیں چلی میں سمجھتا ہوں کبھی کانگریس کے نتاؤں نے اس پر وچاری نہیں کیا ہوگا مکھ منتی کنیادان یوجنہ لادلی لچمی یوجنہ گاؤں کی بیٹی یوجنہ شہری گریبی یوجنہ اور ابھی سوا سال ہوئے مہاتر دیس کے پردان منتی کا ہم سب لوگ جس طرح سے سماج کے بیٹ میں لگاتار پچھلے لمبے سمجھ سے کام کرتے ہیں اس انوہ کے ادھار پر مدبردیس کو ہم نے وکاس کی راستے پر پچھلے دس ورسوں میں کھڑا کیا اور جنتہ کا وشواس میں سمجھتا ہوں کہ وشواس ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے چناؤں جیتنا ایک بات ہوتی ہے لیکن جنتہ کا وشواس سماج کا وشواس جیتنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مددہ ہوگا اور وکاس کو لے کر جس طرح سے مدبردیس میں ہم نے سب کام کیا ان تمام مددوں کو لے کر جہاں ہم جنتہ کا وشواس میں آئیں گے جنتہ کا شیفت ہمیشہ بھارتی نتہ پارٹی کو ملے گا ایسا میرا وشواس ہے پر بات جی آپ پارٹی کے کافی ورشت نیتا بھی ہیں کئی مہتپون پدوں پر بھی آپ رہے ہیں کیا لگتا ہے کانگریس جس طرح سے نئے تیوروں کے ساتھ سامنے کھڑی ہوئی ہے ویپکش کی بھون کا نبھانے کے طور پر اور سرکار کا مکہ مطری کا اسطیفہ مانگ رہی ہے کیا لگتا ہے جو نئے سرے سے جو اندونان کھڑا کیا جا رہا ہے اس سے کوئی دباؤ کی استطیق پارٹی کے سامنے پیش آئے گی یا مکہ مطری جی کو کوئی دباؤ نہیں مانتا کہ دگوے سنگھ جی کے بارے میں مدبردیس نہیں پورا دیس اس بات کو جانتا ہے کہ مدبردیس کو جس طرح سے بدحال کی استطیق میں دگوے سنگھ جی کے نتت میں کانگریس سرکار نے مدبردیس کی جنتا کے ساتھ جو چھلاوا کیا اور جو کچھ بھی کیا وہ جنتا کے سامنے ہیں اور مدبردیس نہیں دیش کے اندر بھی دگوے سنگھ جی جب کوئی بات بولتے ہیں تو ان کی بات کو کوئی بھی راجنیتا گمبیتا سنی لیتا ہے جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کسی سرکس کے اندر ایک جوکر کی جو استطیق ہوتی نا آج پورے دیش کی راجنیتی میں دگوے سنگھ جی کی وہی استطیق ہے کسی بھی مددے پر کوئی بھی بات کہہ دینا اُس بشے پر ایک زمدار نیتا کی بھوم کا جو ہونا چاہیے ایک زمدار نیتا ہونے کے ناتے جو ان کا بکتہ ہونا چاہیے وہ کہیں نہیں دیکھتا میں سمجھتا ہوں کہ اور اس لیے دگوے سنگھ جی کو ہٹا کر کمنہ جی کو لانا کمنہ جی وہٹا کے کل جو تیرازی سندگیہ کو لائیں گے یہ کانگریس کا اپنا نیڑنہ ہو سکتا ہے پر ہم کام کرنے پر وشواش کرنے والے لوگ ہیں اور اس لیے جو تمام یوجناوں کو لے کر جنتہ کے بیچ میں ہم جو کام کر رہے ہیں سماج کے بیچ میں کام کر رہے ہیں بکاس کو لے کر جو کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان تمام وشوہوں کو لے کر جب ہم سماج کے بیچ میں جاتے ہیں جنتہ کے بیچ میں جاتے ہیں تو ہر مدے پر چائے ویدان سبا کے چناؤں ہوں لوگ سبا کے چناؤں ہوں نگر نگم میں تو پہلی بار ایسا ہوا کہ سولہ نگر نگم سولہ کی سولہ نگر نگم بھارچنٹہ بارٹے جیتی یہ کوئی کم بات نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں ہم نے جب وکاس کے اپنا فارمولا ایک ایزنڈا سامنے جنتہ کے رکھا جنتہ کو بشواس ہے کہ واسطہ میں کام کرنے والی کوئی سرکار ہے تو وہ کیول اور کیول بھارچنٹہ پارٹی سیوراج جی کی نتت میں کام کر رہی ربا جی آخری سوال میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرقار سے مکہ منتری سیوراج سنگھ چوہان کو آلہ کمان اور پردھان منتری کی اور سے کلین چٹ ملی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پارٹی نے نئے سرے سے ایک سٹریٹیجی بنائی ہے سرکار اور مکہ منتری کو گھیرنے کے لیے دیکھیں میں نے آپ سے بولا نہیں کہ کانگریس کے پاس آپ کوئی وشہ بچا نہیں کانگریس کے پاس کوئی مددہ نہیں بارہ سال کی ہماری سرکار مددہ پردیس کے اندر چل رہی کوئی وشہ ہے سیوراج جی کے خلاف کانگریس کے پاس بولنے کے لیے بچا نہیں کہ ان سرکار کے خلاف بولنے کے لیے کچھ بچا نہیں اب جنتہ کے بیٹ میں جانے کے لیے اور جیسا ہی کانگریس کے ہمیزہ سٹریٹیجی رہی ہے ایک جھوٹ کو سو بار اتنی تیجی سے مچاؤ اتنا تیجی سے مچاؤ اور اس سب کلاکاری کرنے میں کانگریس کے بڑے نیتہ ہمیزہ ان کی بڑی مہارت رہی ہے اور اس لیے سیوراج جی کو گھیرنے کی جو کوشش ناکام کوشش لگاتار ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر وشہ پر ان کو جس طرح سے ناکامی مل رہی کانگریس کو جس طرح سے جنتہ ان کو خارج کر رہی ہے نائے پالکہ ان کو خارج کر رہی ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کانگریس کو آت میں چنتن کرنا چاہیے جھوٹ کی راجنیتی اب چلے کی نہیں سامنے وکاس کا مددہ ہم نے وکاس کے مددیوں کو لے کر کام کیا تو لگاتار ہم نے مدردیس کو آج جس طرح سے بدحالی سے نکال کر ایک نقصت پردیس کے روپ میں سب کے سامنے کھڑا کیا آپ سب کے سامنے اور کانگریس بھلے ہی کتنا گھیرنے کی یوجنہ بنائے لیکن بھارت جنتہ پارٹی کا پرتیک کار کرتا پورے وشواج کے ساتھ مانی شوراج جی کے ساتھ پارٹی کا پورا سنگٹن پورے کار کرتا اور میں سمجھتا ہوں مدردیس کی لاکھوں لاکھ جنتہ نوزوان ساتھی ہیں ان کا سب کا بھروسہ ہم سب کے ساتھ میں ہیں اور اس بھروسہ کے بھل پر ہم تو صرف کام کرنے والے لوگوں پر اشراس کرتے ہیں اور اس لیے ہمارا ایسا ماننا ہے کہ یہ ہمارا دھیان باتنے کے ایک ساجز بھی ہو سکتی ہے مدردیس کا وکاس کیسے روکا جائے کانگریس کو لگتا ہے کہ جس طرح سے تیجی سے وکاس کے راتے پر مانے شیوراجی نے مدردیس کو لے گئے تو کل اگر یہ وکاس کے کام بہت تیج گتی سے ہوں گے تو کانگریس کا سوپڑا ساب ایسے بھی کانگریس آج مدردیس میں کہیں نہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یدی شیوراجی ایک ایسا چہرہ ہے جس نے مدردیس کو بدھالی سے نکال کر اس مدردیس کو وکاس کے راتے پر کھڑا کیا اس کو کہیں گھیر کر ایک چھوٹی سی ان کی امید کی کرن کہیں دکھتی ہے کہ جھوٹ کے سہارے وہ مدردیس کے اندر پنے کھڑے ہو جائیں گے اس کا یہ پریاست ہے چلی پرباد جی آپ ہماری خاص چرچہ میں شامل ہوئے اور اپنی بات ہمارے سامنے رکھیں بہت 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 مکہ منتری کے اسطیفے کی مانگ کو لے کر کانگریس دورہ کیے گئے آندولن پر یہ تھی ہماری خاص چرچہ ہمارے ساتھ دونوں مہمان جڑے تھے پشم کشتر کے ویدھائیت ترنبھانوک اور پورو مہاپور پرباد ساہو دونوں مہمانوں کا دھنیواد کرتے ہیں اور خبرہ کو دیکھنے کے لیے آپ بنے رہیے ہیتوی نیوز کے ساتھ